بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی سویٹ ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو چروز کے نام سے بہت ہی پاپولر مانی جاتی ہے اور اسے چوکلیٹ ساوس میں ٹپ کر کے کھایا جاتا ہے اسے ہم انڈے کے ساتھ اور بینہ انڈے کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ چروز ماشاءاللہ اتنے ٹیسٹی اور پرفیکٹ بنے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ اسے ہر روز بنا کر کھانا چاہیں گے تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم سٹوپ کو آن کریں گے اور میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں میں نے 56 گرام یعنی کہ 1 فورت میں نے 1 فورت کپ میں نے انسالٹیڈ بٹر ایٹ کیا ہے اور اس طرح میں نے 240 ایمل سیمپل پانی ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون شوگر ایٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح 1 فورت تی سپون سالٹ ایٹ کروں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے سیمپل شوگر کو میلٹ کرنا ہے جیسے ہی شوگر میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں 1 کپ یعنی کہ 130 گرام آل پرپس فلور ایٹ کریں گے میدے کو میں نے پہلے سے ہی چھان کے رکھا ہوا تھا اور سپیچلا کی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کوئی بھی گھٹلیاں نہیں رہنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سپیچلا کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنے دیں گے ہم نے اچھے سے دباتے ہوئے اس ڈو کو مکس کرنا ہے تاکہ گھٹلیاں اچھے سے مکس ہو جائیں تو جیسے ہی یہ ڈرو فرائی پین کو چھوڑنا چھوڑ دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دو ریڈی ہو چکی ہے اور اچھی سموز سی بن چکی ہے اب ہم اس کو ایک دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اور تقریباً پنکھے کے نیچے ہم اسے پانچ سے چھے منٹ تک باؤل میں پھلا کر رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے جیسے ہی دو اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس اور ون ایک ایڈ کریں گے روم ٹیمپریچر والا اور اسے کیک بیٹر کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کریں گے انڈے اور ونیلا ایسنس کو یہ کرمبل کی شکل میں آئے گی اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے جب آپ اسے دو سے تین منٹ تک سلو سپیڈ پر کیک بیٹر کی مدد سے مکس کریں گے تو یہ بہت ہی پیاری سی سموز سی ڈو بن جائے گی اگر آپ کے پاس کیک بیٹر نہ ہو تو آپ اس کو سپیچلا کی ہیلپ سے بھی اچھے سے انڈے کو مکس کر سکتے ہیں تو چل گئے اب ہم بیٹر مشین کو آف کر دیں گے اور اس کو ہم سپیچلا کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ایک سموز سی ڈو ریڈی ہو جائے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنی پیاری سی سموز سی ڈو بننا سٹارٹ ہو چکی ہے تو چل گئے اب ہم اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیگ ہو تو آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں اس میں ون ایم نوزل کا یوز کروں گی آپ کو ہی بھی سٹو ڈی نوزل یا سٹار نوزل کا یوز کر کے یہ بنا سکتے ہیں اور میں اس ڈو کو پائپنگ بیگ میں اچھے سے فل کروں گی اور ایک دوسرا پائپنگ بیگ میں اس کے اندر انسٹ کروں گی تاکہ پہلے والا پائپنگ بیگ پھٹنے نہ پائے تو اتنی دیر میں نے سٹوپ میں سٹوپ کو اون کر کے ایک دیکھچی میں میں نے کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اور آئل نورمل سا گرم ہونا چاہیے زیادہ نہیں گرم ہونا چاہیے اب ہم پانچ انچ کے سائز کے کٹ یعنی کہ پانچ انچ کے سائز کے حساب سے ہم یہ چروز گرم آئل میں ڈالتے جائیں گے اور ساف کینچی کی ہیلپ سے ہم کٹ کرتے جائیں گے تقریباً سات سے آٹھ ہی ہم نے یہ چروز کٹ کر کے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں بڑھنے ہیں اور پھر اس کو میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک کٹ کر لینا ہے جیسے ہی اس پر گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا تو یہ ریڈی ہو جائیں گے آپ نے اس کو ٹرن کرتے ہوئے دونوں طرف سے پیارا سا کلر آنے تک کٹ کرنا ہے تو آپ تیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک ٹاول پیپر والی پلیٹ میں نکالیں گے اور اسی طرح جو باقی کے چروز ہیں وہ بھی اسی طرح فرائے کرتے جائیں گے اور پلیٹ میں نکالتے جائیں گے یہ چروز ماشواللہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے ٹیسٹی بنے ہیں تو اب میں نے ہاف کپ آئسنگ شوگر لی ہے اور دارچنگ پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس کو ایک باول میں مکس کریں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک زیپ لوک بیگ لیں گے اور اس آئسنگ شوگر اور دارچنی پاودر کو اس میں ڈال کر اچھے سے شیک کریں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے میں نے گھر کی دانے دار شوگر کو ہی موٹا موٹا کرش کر لیا تھا آپ بازار کی آئسنگ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو ہم نے چوروز فرائی کر کے رکھے ہیں تقریباً پانچ چھے چھے پیس ہم اس میں ڈالیں گے اور آئسنگ شوگر کو ہم کوٹ کریں گے اچھے سے شیک کرتے ہوئے آپ یہ آئسنگ شوگر باؤل میں ڈال کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس سے ذرا میسی نہیں ہوتا تو چلیے کچھ میں چوروز آئسنگ شوگر میں کوٹ کر لوں گی اور کچھ میں ایسے ہی رہنے دوں گی اور میں نے اس کے لیے ایک چوکلیٹ سوس ریڈی کی ہے جس کے لیے میں نے دو سو گرام میں نے چوکلیٹ لی تھی اور سو ایمل میں نے ملک پیک کریم کو اچھے سے مکس کر کے ایک پیاری سی چوکلیٹ سوس ریڈی کی ہے تو یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ آپ اسے ہر روز بنانا چاہیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو چلیے اگلی ویڈیو تاک کے لیے شازیاز کوک بک کی طرف سے ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا